بیلہ اس جگہ کا نام ہے اور یہاں پر موجود ہے یہ گراؤنڈ جہاں پر فسٹیول بھی ہوتا ہے بے رہے بھئے لوگ دربار کے باہر سے نظارے ہیں ابھی جو قبر میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے آیا ہوں وہ یہاں پر ہے کیوں اس جگہ کو نوگز دربار کھا جاتا ہے اوہ 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 اچھی اس طرح کا ویو پائنٹ بنایا ہے یہاں پر فوجیوں نے جو نظارے نظر آتے ہیں خوئی رٹا بزار کے بہت ہی خوبصورت بزار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میگا شاہداد آپ سب کا ولکوم ہوگیا گائز میرے یوٹیوب چینل کاشی بھائی ویلاگز پر بے لوگ ٹائم نہیں زائے کروں گا ابھی میں کھڑا ہوں بادشاہ شاہ اکبر کے ایک مورچے میں یہاں سے ہو کر ویلاگز سٹارٹ کر رہا ہوں پچھلا ویلاگ آپ نے دیکھا ہوگا خوئی رٹا آزاد کشمیر میں ہم آئے تھے وہاں سے اوپر ہم آئے ہم آئے کلا کر جائے آپ لوگوں کو وزٹ کروایا ہے ابھی میرے ساتھ نومان بھائی تھے انہوں نے بتایا کہ خوئی رٹا میں اور بہت سی سیاحتی مقام ہے کچھ ہسٹاریکل پلیسیز ہیں کچھ ٹوریس پائنٹ ہیں ابھی وہاں پر جائیں گے یہاں سے ہم واپس نکل رہے ہیں اور خوئی رٹا آزاد کشمیر کا بھی وزٹ کرواتا ہوں پارٹ ٹو آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا امید کرتا ہوں کہ ویلاغ آپ کو پسند آئے گا اور آپ میرے یوٹیوب چینل کشبے ویلاغ کو لازمی سبسکرائب کریں گے بائک ہمیں شاہ سے ہمارا آج بھی ریڈی کھڑا ہے نکلتے ہیں اور چلتے ہیں وان آور لیٹر اگر جائی وہاں اوپر سے ہوکر ابھی ہم نیچے آگئے ہیں وہاں سے ہوکر آپ کو پیشے ویلاغ میں میں نے بتایا تھا ایک گراؤنڈ جو نظر آرہا تھا بسی رکھوے پر موجود تھا گراؤنڈ کی طرف اس کا بھی نظر آرہا ہوں اس کے علاوہ شہر بھی اور اس کے علاوہ ایک دو چکے ہیں مائی توتی دربار ہے اور ایک نوگس دربار ہے کبر ہے کوئی وہاں پر چلیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو وزید کرواؤں گا یہاں پر بہت ساری جھنپنیاں اور یہ میرے خیال سے بوجھ کا ایریا ہے یہ سب توپللی ہے یہ جنس پرگیر ہے کونسی جگہ ہے یہ توپے بہر حال چلتے ہیں آگے اور آپ لوگوں کو وزید کرواتے ہیں گراؤنڈ کا اس جگہ کا نام ہے بیلا اور اس جگہ پر فسٹیبل ہوا کرتا ہے تیسرے بانے میں میرے خیال سے یہاں پر جو میلا لگتا ہے وہ ہوتا ہے کپاڈڈی کی گیم کھیلی جاتی ہے اس کے علاوہ خیلوں کی دوڑائی ہوتی ہے فٹبال بہت ساری گیمیں یہاں پر کھیلی جاتی ہیں چلتے ہیں نیچے کی طرف پر آپ لوگوں کو وزید کرواتے ہیں سکول بھی ہیں کافسل یہاں پر اس سائیڈ پر ہے گراؤنڈ بیلا اس جگہ کا نام ہے اور یہاں پر موجود ہے یہ گراؤنڈ جہاں پر فسٹیبل بھی ہوتا رہتا ہے کھوئی ریٹا فسٹیبل وہاں اوپر سے ہو کر آپ لوگوں کو پورا گراؤنڈ میں آپ کو دکھایا تھا کرکٹ گراؤنڈ بھی ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی وکٹ بنی ہوئی ہے ہارڈ بال کی وکٹ ہے یہاں پر ابھی بھی لڑکے کھیل رہے ہیں کچھ کرکٹ کھیل رہے ہیں اس سائیڈ پر کوٹ وغیرہ کا سسٹم ہے ہمارے ساتھ جو نموان بھائی ہیں وہ یہاں پر ہوتے ہیں اور فسٹیبل بھی انجائے کرتے رہتے ہیں ابھی ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر جو فسٹیبل کے دوران گیمز کھیلی جاتی ہیں وہ کون کونسی ہوتی ہیں یہاں پر مختلف گیمیں کھیلی جاتی ہیں جس میں نیزہ بازی ہے بیلوں کی دوڑ ہوتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر فٹوال وغیرہ ہوتا ہے صحیح ہو گیا جو لشولے بھی لگتے ہیں یہاں پر کوٹ بند گیا اس وقت لیکن یہاں پر بہت زیادہ جولے لگے ہوتے ہیں صحیح ہو گیا ابھی چلتے ہیں ہم بزار کی طرف کچھ کھانا وغیرہ کھائیں گے اور اس کے بعد آپ کو دوڑی دربار ہے اور کونسی جگہ ہے نوگز دربار وہاں پر چلتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں خریر اٹھا بزار میں واپس انٹر ہو گئے ہیں ابھی یہاں پر چھکی کا ٹائم بھی ہو گیا میرے یہاں سے ریش ریش بھی کافی ہے جہیں چلتے ہیں اور کھانا وغیرہ کھاتے ہیں ہلکیئر کی بھوک لگی ہے بریانی وغیرہ کھاتے ہیں کھانا وغیرہ کھا کر ابھی ہم آگئے ہیں دربار مائی توڈی کی طرف ہمارا سبر جوہاں جا رہی ہے ہم بزار میں انٹر ہوئے ہیں اس کا نام بھی میرے دربار مائی توڈی ہے یہاں سے ہم رائیٹ ان سائز پر کی طرف جائیں گے یہاں سے آگے آپ کو لوگوں کو جنگیاں وغیرہ دکائی دے رہی ہیں دربار کوئی ہے یہاں پر ہم ابھی انٹر ہو گئے ہیں دربار کی طرف یہ چک کرو دربست پر ابھی پہنچ گئے ہیں ہم دربار مائی توڈی کے ساتھ ساتھ ایک مسجد بھی ہے مسجد آئیشہ اس کا بھی ضرمی آپ لوگوں میں کرواتا ہوں زیر تعمیر کیے یہ نیچے سے نہیں بنی ہوئی ابھی اندر چلتے ہیں یہیں پر ہمیں زہر کی نماز کا ٹائم بھی ہو گیا ہے پڑھتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں کا آگے دربار کا وزٹ بھی کرواتے ہیں پہلے مسجد دکھاتا ہوں آپ کو ما شاء اللہ جناب پیاری مسجد ہے اندر سے کچھ اس طرح کیا ہے اوپر آپ مینارچ کریں ما شاء اللہ باہر سے بہت وسی قسم کا سین ہے جامع مسجد ہے جو یہاں پر نیچے قریب ہی مائی توتی دربار ہے وہاں پر چلتے ہیں دربار کے باہر سے نظارے ابھی وہاں پر کچھ لکھا بھی ہوا ہے سنگ بنیاد وغیرہ وہ بھی آپ لوگوں کو چکرواتا ہوں کچھ اس طرح کی سین یہاں پر لکھے ہوئے ہیں سنگ بنیاد مہارچ دوہزار سات بھروز فختہ بھمتابق چار ربی علاوہ یہ رہا دربار حضرت مائی توتی صاحبہ خوئی رٹا کوٹلی آزاد کشمیر اندر چلتے ہیں قبر پر دعا کرتے ہیں پھر ہم نکلیں گے جہاں ساتھ میں اور بھی قبر ہیں قبرستان ہے یہ ہی قبر ہے یہ ایک پرانے دور کا ترازو ہے بھائی صاحب چک کرو یہ ابھی بھی یہاں استعمال ہوتا ہے کافی باری وزنی پتھر بھی ہیں بیس کلو گرام کا یہ پتھر ہے یہ پرانے زمانے کے اس طرح کے پرازو ہوا کرتے تھے پہرے ایک توتی دربار آپ لوگوں کو وزٹ کروایا ہے ابھی ہم خوئی رٹا سے تھوڑے سے شہر سے تھوڑے سے دور آگئے ہیں آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہوگا یہاں پر شہر نہیں ہے اور یہاں سے ہم بائک یہاں پر پارک کیا ہے یہاں سے ہائکنگ کرتے کرتے اوپر جائیں گے اور وہ جو میں نے آپ کو بیڈیو میں بول کے تھا نو گز دربار وہ کیا سین ہے وہ آپ لوگوں کو اوپر جا کے بتاتا ہوں اوپر آگئے ہیں یہاں سے ہو کر خوئی رٹا بازار اور جو گدنوا کے ایریے ہیں وہ کچھ اس طرح کے نظر آتے ہیں ابھی جو قبر میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے آیا ہوں وہ یہاں پر ہے دیکھتے ہیں کہ کیا چکر ہے کیوں اس جگہ کو نو گز دربار کھا جاتا ہے سلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا و لکم انتم صلافنا و نحن بالاسر پیش صاحب نو گز دربار اس کو کیوں کہا جاتا ہے وہ آپ خود دیکھ لیں قبر ہے پیش صاحب یہ بہت ہی زیادہ لمبی قبر ہے پکی ہوئی ہے پیش صاحب نو گز دربار اس کی اب سمجھ نوان بھائی یہ صحیح صحیح دیکھیں کہ ہمارے بہت احداث ہی بتاتے آرہے ہیں کہ یہ نو گز جو انسان تھے ہمیں بھی کچھ نہیں ہے پتا ہم بھی اس قبر سے اندازہ تو یہی ہوتا ہے کہ واقعی وہ نو گز تھے جس طریقے سے یہ بنی ہوئی ہے بہت ہی لمبی قبر ہے بھائی صاحب دیکھیں تقریبا نو گز 27 فٹ بانتا ہے یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے آگے جا کے ختم ہو رہی ہے اس طرف کا نو گز دربار بھی کہتے ہیں یہی بات ہے نو گز سرکار بھی لکھا ہے یہاں پر یہاں سے ہو کر جو بارڈر رات کو صحیح نظر آتا ہوگا ابھی سامنے والی چوٹی جو ہے وہ جو آنچی에서는 وہ آنچی ہیں۔ یہ اینڈیا بڈر ہیں یہاں دکھائی دے ہیں یہ آنڈیا بارڈر ہے بالکل وہاں پر انڈیا فوج بھی ہے اور اس پر آپوں کو برابر لائن لے یہ سامنے超 تخمیر بہت راہی ہے सامنے بھی یہاں بھی یہاں پورا بارڈر ہے سامنے یہاں سے آپ کو ضجت کر؟ آپ کو دقائیں یہ سامنے جو آنڈیا جو آنڈیا راہی ہے یہ ہماری حدود ہےں اس سے آگے اینڈیا ہے اس سے آگے انڈیا مطلب کہ بلکل پاس رہتے ہیں آپ بلکل کیونکہ خویرٹا سے تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہمارا بارڈر ایریا ہے خویرٹا سے تقریباً 6 کلومیٹر فاصلے پر بارڈر ہے اور یہ جو پہاڑی آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس کے اوپر انڈین مورچے اور انڈین فوج ہے آپ کو بچھنا ہے بہرحال کچھ اس طرح کے نظارے ہیں وہاں پر بھی شہر ہے خویرٹا اور یہ پورا وسیر اکپے پر وادی بینا جسے میں آپ لوگوں کو کال بھی بتایا تھا یہ ہے اور سامنے جو پہاڑی آپ لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے یہ انڈیا میں آتی ہے اور اس پہاڑی سے پیچھے پیچھے بھی سارا انڈیا کا ایریا ہے انڈیا کا تو نہیں ہے بلکہ جمہو کشمیر کا ایریا ہے اپنا ہی ہے کبر آپ لوگوں کو میں نے یہ دکھائی ہے بھائی صاحب اور اسی طرح کی ایک کبر اور اس پہاڑی کی دوسری سائیڈ یہ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہی ہوگی اور یہ بھی اتنی ہی لمبی ہے جتنی یہ کبر لمبی ہے اور کہتے ہیں کہ ایک جو وہ والی چھوٹی ہے اس کے اوپر بھی اس طرح کی کوئی کبر بنی ہوئی ہے اس جگہ کا نام کیا ہے اس جگہ کا نام ہے جی بندلی جندرال بندلی جندرال نام ہے اس جگہ کا اور پہاڑی کے اس سائیڈ کچھ اس طرح کے نظارے ہیں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے سامنے آپ لوگوں کو شاید اوپر دکھائی دے رہا ہو ریڈار بھی لگا ہوا ہے یہ جو گھوم رہا ہے لگتار اور ایک کبر یہ ہے یہاں پر ہے اور کہتے ہیں کہ اس پہاڑی کے اوپر ہے اور اس طرح کے کوئی میرے حال سے سننے میں آیا ہے کہ سات آٹھ بائی تھے جو جمعو کشمیر بھی آدھی کبریں اس طرح کی اس طرح سننے میں کچھ آیا ہے بہرحال سچا ہی تو مجھے نہیں پتا کیونکہ کافی پرانی کبر دکھائی دے رہی ہے البتہ یہ جگہ آپ لوگوں کو میں نے ویزٹ کروائی ہے کبر بھی دکھائی ہے ایک وہ کبر بھی ہے واپس نکلتے ہیں اور آگے خوئی ریٹا بزار کا نظارہ بھی آپ لوگوں کو چکرواتے ہیں بھائی لوگ ابھی ہم موجود ہیں مائی توٹی بزار میں ہر جگہ کی ایک اپنی فیمس صغات ہوتی ہے یہاں کی سننے میں آیا ہے کہ انڈے والی میٹھائی ابھی ٹیسٹ کرتے ہیں کہ انڈے والی میٹھائی کیسی ہے یہاں پر بہت ساری میٹھائی ہیں ایک انسی ہے انڈے والی میں ماشاءاللہ زبطہ سے کھا کے چکر کرتے ہیں ملکہ دسٹر کافی زبط مزی گیا کھا کے چکر وای ہے ابھی آپ لوگوں کو مٹھائی آپ بھی کھائیں موال پہلیں تھوڑی سی اور مانگوائی ہے ہم نے تاکہ انڈے والی میٹھائی ہے وہ آپ لوگوں کو بھی چکر دربار کی سوڑا ساتھ میں یہ شکر پارے اور یہ انڈے والی سوڑا انڈے والی میٹھائی مزی گیا بہت بیسٹا اس میں انڈا پڑتا ہے جی بلکو اس پر انڈا پڑتا ہے ہم نے آپ لوگوں کو بیسٹ کروایا ہے ابھی ہم آئے ہیں کوئی رٹا ویو پائنٹ ہے جی بیوز پر آئے ہیں جہاں سے ہو کر آپ لوگوں کو کوئی رٹا جو مظہر ہے اس کا یدگرد کا ایریا وہ بھی نظر آتا ہے سامنے لوگوں کو چکرواتے ہیں کیسی بنی گیا یہ یہ جگہ ہوچیو نے میرے حیال سے بنائی تھی دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہے جہاں سے ہو کر جو ویو آتا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو چکرواتے ہیں یہاں پر بھی پوڑیاں بنی ہوئے ہیں یہاں پر بائٹ پارک کریں گے وہ اوپر چکرو وہاں پر ویو پائنٹ بنایا ہویا فوجیوں نے یہاں سے پوڑیاں چڑھ کے اوپر جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو کوئی رٹا جو شہرہ وہ اس کے نظارے چکرواتے ہیں اس طرح کا ویو پائنٹ بنایا ہے یہاں پر فوجیوں نے لیکن عوام نے یہاں پر قبضہ کر ریا ہے یہاں سے ہو کر جو نظارے نظر آتے ہیں خوی رٹا بزار کے وہ آپ لوگوں کو میں چکرواتا ہوں ہوئے 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 ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بزار ہے یہ چکریں سامنے سارا بزار نظر آ رہا ہے وہ یہ نیچے آپ لوگوں کو ساری یہ فوج کا ایریا ہے یہ یونٹ وغیرہ ہے البتہ کل والے ولاگ میں ہم گئے تھے کون سی سائٹ گئے تھے کلہ کر جائی وہ ٹاپ پر اس پہاڑی کے ٹاپ پر گئے تھے یہاں سے ہو کر بھی آپ لوگوں کو میں نے نظارے چکروائے تھے اور اس پہاڑی کے ٹاپ سے ہو کر بھی آپ لوگوں کو میں نظارے چکروائے ہوں ایک اور چیز جو میں نے یہاں پر نوٹ کیا وہ یہ ہے بچہ کہ بہت زیادہ پہاڑیاں ہیں مطلب آپ لوگ سامنے اگر دیکھیں تو ایک پہاڑی وہ ہے پھر ایک پہاڑی یہ ہے وہاں پر ایک پہاڑی دوسری پہاڑی تیسری پہاڑی اس طرح کی بہت ساری پہاڑیاں ہے اس سائٹ بھی اسی طرح کی بہت ساری پہاڑیاں ہیں یہ آپ لوگ چکریں گا ایک یہ ہے دوسری، تیسری، چوتھی اور پانچویں کے درمیان ایک خاص چیز یہ چکریں یہ پہاڑی اور اس کی بالکل درمیان میں کسی نے بہت ہی خوبصورت گر بنائی ہوا ہے بہت ساری پہاڑیاں ہیں یہاں پر اورamyال سے ہوتے ہوئے ابھی ہم اوپر آئے ہیں یہاں پر بھی ایک یہ والی پہاڑی ہے اس طرح کی بہت ساری پہاڑی ہے وہ روڈ چیک کریں وہاں سے وہ بزار کے پیچھے آپ کو ایک پہاڑی دکھائی دے رہی ہے پہاڑی کے پیچھ میں سے چیک کریں ایک روڈ نکلی ہوئی ہے یہ آپ لوگوں کو ایک خور نظر آرہا ہوگا جہاں سے اس پہاڑی کے درمیان میں سے روڈ نکلی ہوئی ہے سرٹائی ملا تو آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا صحیح ہو گیا اور اس طرح اس پہاڑی کو تراش کر کسی نے گھر بنایا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت اور یہ ابھی ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں یہ بھی ایک پہاڑی ہے اور دوسری اس کے ساتھ ساتھ والی بہت نیچے ہے وہ یہ ہے انفارمیشن کے لیے انہوں نے لکھا ہوا تھا لیکن لوگوں نے پھر اپنا دکھا ہے یہ چکر ہیں دھلی کیا بتا ہے کسی نے ٹیڑا نہ کر لیا ہو جی برکل ٹیڑا کر لیا ہے یہ سامنے کی طرف تھا ادھر سامنے کی طرف تھا دھلی چھے سو کلومیٹر سیری نگر اس سائیڈ پر ہے اور یہ سا ہی ہوگا اور جمہو بھی اسی سائیڈ پر یہ تو کسی نے کوٹلی کی سائیڈ پر موڑا ہوا ہے ایک سو چار کلومیٹر سیری نگر ایک سو دیس کلومیٹر دھلی دھلی چھے سو کلومیٹر اور بھی ہوئے ہوں گے لیکن لو کسی نے اتار دی بہت ہی پیارے نظارے ہیں ابھی بلکل بھی دھن نہیں ہے صبح ہم گئے تھے تھوڑے بہت دھن تھی لیکن ابھی بلکل بھی دھن نہیں ہے اور یہ خوبصورت نظارے آپ لوگ انجائے کریں خویر اٹا آزاد کشمیر گئے بھائی لوگ اگر آپ لوگوں کو ویلاغ پسند آرہا ہو اور کشمیر کا سفر آپ لوگوں کو پسند آرہا ہو تو لازمی میرے یوٹیوب چینل کاشی بھائی ویلاغز کو سبسکرائب کریں اور پیج کو بھی فالو کریں ایک یہ ویو پائنٹ بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وہاں پر بنا ہوا ہے یہ میرے حال سے پہلے بنایا ہوگا یا کچھ اس طرح کا سینل نہیں یہ علی پیرڈ ہے یہاں پر جہاز ویلاغ اتارنے کے لیے انہوں نے رکھا ہے صحیح ہو گیا جہاز ویلاغ اتارنے کے لیے جس سے پہلے وہ آرمی گرونڈ میں اتارتے تھے وہاں پر بہت دیکھ سیتے تھے ایچ بنا ہوا ہے اس جہاز ویلاغ اتارنے کے لیے انہوں نے بنایا ہوا ہے یہاں سے ہو کر آپ لوگوں کو میں سارے نظارے چاہ کروائیں سیٹی کے اس کے علاوہ گرد و نواہ کے جتنے بھی علاقے ہیں یہاں پر کتنے علاقے ہوں گے مطلب کہ ایک تو وہ گیانا کھوئی رٹا سیٹی اس کے ساتھ ساتھ وہ آگے جو جگہ ہے اس کا کیا نام ہے یہ یہاں سے آگے یہ کھوئی رٹا سیٹی ہے یہاں پر جو یہ جگہ ہے اس کو گلیار بولتے ہیں اس سے آگے بروٹ ہے اس سے آگے بندلی ہے اس سے آگے سہری ہے دربار ہے چتر ہے یہ سامنے بروٹگالہ مجوال دیاری باغ یہ تو بہت سارا کچھ ہے بھائی صاحب چلیں آپ لوگوں کو میں نے وزٹ کروایا ہے نکلتے ہیں ہم بزار سے ہوتے ہوئے واپس جائیں گے کوٹلی آزاد کشمیر کی طرف اللہ کہ الحمدللہ کافی سارا خوئی رٹا بزار بھی ہم نے وزٹ کیا ہے آپ لوگوں کو بھی وزٹ کروایا ہے ابھی ہمارے ایک اور بھائی تھے جو بھائیو دین اسلامی کی یونیورسٹی میں میرے ساتھ ہی پڑھتے ہیں ان کی دکان پر کھوئی رٹا بازار میں ہاں بائی پاس پہ یہاں پر دکان ہے کریانا سٹور ہے ماشاءاللہ بڑا زبردست انہوں نے بنایا ہوئے سیٹ اپ اپنا بزنس ہے ان کا نام ہے آکھر بھائی تو ابھی ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ بھائی کے پاس ہم ابھی آ کر بیٹھے تھے ابھی واپس ہم جا رہے ہیں نومان بھائی کو بھی الویدہ کرتے ہیں انہوں نے بھی کافی ساری ہماری سپورٹ کی کامی ہم نے وزٹ کیا ہے پورا خوئی رٹا اوپر کلے تک گئے ہیں ہم دوسرے کونے پر گئے ہیں ایک پہاڑی کے وہاں تک صرف نومان بھائی کی مدد کے ذریعے ہم گئے ہیں انہوں نے ہماری مدد کی انہوں نے ہمیں پورا خوئی رٹا بزار ادھر ادھر کے سارے علاقے انجائے کروائیں وزٹ کروائیں ان کا بہت شکریہ بھی ان کو بھی الویدہ کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے ہیں کونٹی بتا بھی دارے ٹھیک بہت شکریہ